اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ والنزیز میں نے دوری دیبراہین پڑھ لیا آپ بھی پڑھ لیا اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا کرے گا انشاءاللہ اچھا بھئی آپ مجھے سبکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں سے کہیں اپنے عشداروں سے کہیں اور کہنے میں سبکرائب کروائیں سب سے میں آپ کو کتنی میند سے اور مرشاللہ کتنا اس سے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتی ہوں میں آپ کو خوش کرنے کی آپ بھی مجھے خوش کریں انشاءاللہ اور عزیز کریں گے ضرور کریں گے اچھا بھئی میں آپ بنا رہے ہوں بڑے زبردستے چکن چیز کٹلس بنا رہے ہوں اور یہ آپ کو انشاءاللہ بڑے پسند آئیں گے اور مجھے تو بہت اچھے لگے انشاءاللہ آپ کو ہی پسند آئیں گے یہ میں نے لیا تھے ایک کلو آلو اس کو میں نے اوبال لیا تھا اوبال کے انہیں کے بعد میں نے اس کو میش کر لیا اور کتنا اچھی طرح میں نے اس کو میش کیا اب یہ ڈیوڑ پر ایک پورا پیس تھا چکن کا اور ایک میرے پاس آدھا تھا یعنی تین مطلب ایک پورا تھا اور ایک آدھا یعنی ڈیوڑ ہو گیا اس کو میں نے ایک چمچہ لسنگ ادھر کر ڈال کے نمک ڈال کے پانی ڈال کے اچھی طرح ہمبالا اور اس کو میں نے میش کر لیا اپنے ہاتھوں سے مطلب تو رہا تھا اس کو اچھا یہ ہے دو چمچے چاپ ہری مرچیں دو چمچے چاپ پیاز اور آدھا بنچ جو تھا ہر دنیا کا میں نے بھارے بھارے کٹ لیا اس کو اور یہ ایک نمک یہ بعد میں آنے ڈالوں گے اس کو بھی ڈالوں گے آخر میں ڈالوں گے ضرور ایک چمچہ زیرے کا ایک چمچہ کٹی مرچیں ڈال کٹی مرچیں ایک چمچہ مطلب کٹا کا دھنیا اور یہ آدھا چمچہ نمک کا کیونکہ اس کے اندر چکر میں نمک ہے اور باقی آپ ٹیچ دیکھیں یہ دو چمچے بھر کے میں نے بیہاری مسالہ ڈالے یہ دو پیس کے تھے ڈبھروٹی کے سلائس تھے اس کو میں نے اس کو بھی لینڈر میں گھوما لیا تھا بریٹ کرم بنا لیا اب یہ ایک نیبو جو ہے میں نے دکھایا تھا پورا درمیانی ساس کا ایک نیبو یہ پورا ڈالوں گے یہ ہے کہ بیہاری چیز کٹلس ہیں یہ اب یہ آلو ہیں اس کے میں نمی ہیں تو اس کو اچھی طرح سے میں نے اس کو ہاتھ سے ویسی میش کر لیا اچھی طرح سے یہ دیکھنا ہے کتنے اچھی طرح اس کو میش کیا اور میں نے یہ تین یہ چار یہ کباب میں نے پہلے سے بنا کر رکھ لیا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے کہ میں نے اس کو کس طرح بنایا ہے اب دیکھیں یہ چیز سلائس تھے میرے پاس وہ میں نے اس میں تو بنای لیا اب یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس طرح سے اس کو بھی تیار کر رہی ہیں جس طرح میں نے پہلے والے تیار کیا تھے یہ چیز سلائے سے اس کو میں نے بیچ میں رکھا یہ چارہ طرف سے اس طرح فولڈ کیا اب یہ پورا فولڈ ہو گیا تو اس کو میں شامل کے واپس شکل دے رہی ہوں میں نے ایک بنانے کے ایک بنانا بتاؤں گی باقی تو میں نے بنائے لیے تھے کہ یہ پانچ میں ہو گیا یہ انڈے رکھے گیا یہ انڈے میں میں نے ڈپ کر کر کے اس کو ڈپ رائے کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ایک انڈا تھا اس کو میں نے اچھے طرح پیٹھ لیا اب میں اس کو یہ دیکھیں یہ ڈپ رائے کر رہی ہوں یہ تو سارے پکے گئے تو تھے بس یہ ذرا انڈا پک جائے اور یہ ماشاءاللہ بہت مزے کے بہت لذیذ انشاءاللہ آپ کو ہی پسند آئیں گے اور آپ کو ہی پسند آئیں گے آپ کے گھر والوں کو بھی اور آپ کے آنے والے ممانوں کو بھی انشاءاللہ بہت زمدہ ہے میں نے اس کو بھیاری ٹچ دو دیا ہے اس سے بہت مزہ ہے ایک نیا ہو گیا ایک نیا مزہ ہو گیا اس کا اور چیز کا مزہ ہو گیا لگ سے مہتر بہت زمدہ اور انشاءاللہ اللہ جیز اگلی ریسیب کے ساتھ آزر ہوں گی اللہ حافظ